ٹھوڈنٹ ہے مسٹر ویبو اروڑا سنگرور سے بلونگ کرتے ہیں اس کا کینیڈا کا ویزا ہے یہ بار بارا ڈول سنگرور سے بلونگ کرتے ہیں سر پہلا اروڑا صاحب دے یہ ویزا ہے کینیڈا کی بات ہوئی ہے سارے کینیڈا کے ویزاز ہیں سارے کیونکہ آمندیپ کور یہ روپر سے بلونگ کرتی ہیں ان کا کینیڈا کا ویزا ہے اس کے علاوہ مسٹر گربیر سنگ اس کے بارے میں ضرور بتانا سکتا ہوں یہ جب گربیر ہے آپ کو یاد ہوگا پیسلے چار پانس اپیسوٹ پہلے ایک آنٹی آئی تھی جس کو میں نے ہٹلر بولا تھا ان کے تین بیٹے تھے اور تینوں بیٹوں کے ویزا ریجیکٹ تھے کوئی دلی سے تھا کوئی جلندر سے تھا کوئی لدیانہ سے تھے کہیں کسی سے ریجیکٹ تھے اب میں نے سوچا تھا کہ میں آنٹی کو جب بٹھاؤں گا جب تینوں بیٹے کے ویزا آ چکے ہیں لیکن دو کے ویزا آ چکے ہیں ایک کب پہلے میں آنٹی کو لے کے آیا تھا تو سو پہ دکھایا تھا ایک یہ سٹوڈنٹس کا آج ہی پاسپورٹ کلیکٹ ہوا ہے ان کے بیٹے کا ہسپٹل میں ان کے بیٹے کا ویزا آیا ہے اور یہ سٹوڈنٹ ہے ابھی شیخ بنسل ان کا یہ بلونگ کرتے ہیں ابھی شیخ بنسل یہ بلونگ کرتے ہیں سمرور سے ان کا بھی کینیڈا کا ویزا ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ سٹوڈنٹس کی یہ آلیڈی ہم میرے سے لے کے جا چکے ہیں بیس پچیس بچوں کے یہ ویزاز ہیں جو ابھی تقریباً تیس جائے دن پہلے ان کے ویزاز آئے ہیں کیا بات ہے یہ کہ تے انکم ٹیکس وڑا نے کس نے شو دیکھ لیا تو اڈی خیر نہیں ہے نہیں جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آدھے بچے تو جا کے کولیج چینز کر لیتے ہیں ہی وہ نے سون رہی نہیں کیا خیر کالر سٹوڈنٹس کی سوارت ہے سوالتر ہے سچے کالی ہیلو سچے کالی کیسے ہمیرے کے بچے ہیں صحیم فونگا لگا رہے ہیں ہاں جی کس سوال ہے جی میرے آئیس میں آخون سکس نے ہاں سمیر اسٹیلی آراب ہیں کچھ ناظی سر میرے پی ای ای بی بورڈ ہے ہاں مزاب سکول ایگکیشن بورڈ ہاں ہاں سر پرولم کیا ہے کوئی بھی پرولم نہیں ہے آپ فائل لگائی ہے you will get the visa but میری آنسے ریکویسٹ ہے بیچلرز میں لگائیے کوشش کرنا بیچلرز پردیم جی بچہ سوال پچھ رہے نہیں پچھ رہے میں سوال پچھ لگنا بچے بلوں ہاں جی بیٹا کی سوال ہے کوئی ایشو ہوگا ہاں ایسی سوال میں پچھن لگائی تو ایشو ہوگا کیونکہ پلس ٹو تس ہی ہوں نون میڈیکل ہوں چھے بینڈیں اسٹریلے جانا چاہلے ہو کی ایشو کی ہے اس کا سٹوڈن کا ایک کوششن ہے کی پنجاب سکول ایڈکیشن بورٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی ایک سٹوڈن ابھی ریسنٹلی میں نے ایڈوانس دیپلومہ بچے کا ویزا لیا ہے پی ٹی میں فیپٹی نمبر تھے سکس بینڈ بنتے ہیں ایڈوانس دیپلومہ میں اور can you believe سر اس کے ہریانہ بورڈ سے فیپٹی نائن پرسنٹ وارڈ تھے آپ کے ساتھ 74 ہے نو پربلم کوئی پربلم نہیں ہے ویزا آئے گا بسرتے جی ٹی کرائٹیری آپ کا میٹ ہونا چاہیے جی ٹی میں آپ کا ریلیونٹ کورس ہونا چاہیے ایسا نہیں جیسے آپ پی سی ایم کے سٹوڈنٹ صاحب بولو مجھے کہنا مہا ہسپٹی مینجمنٹ ویس بیس دو نہیں آئے گا ویزا آپ آئی ٹی الیکٹریکل میکینیکل سیویل یہ آپ کو سوٹ کریں گے ان میں سے بیچلر کوئی بھی لے لو ڈیپلوما لیڈنگ ٹو ڈگری ایڈوانس ڈیپلوما بھی لے سکتے ہو بہت آئی ویل ریکومنٹ کی آپ پہ بیچلر کرو گے تھے it will be more better اور آپ نے تقریباً تھارہ سے بیس لاکھ کے فن دکھانے ہیں آپ کا ویزا آرام سے آجائے گا کوئی پربلو نہیں بہت بہت شکریہ جی کال کر لیں ساڑے سٹوڈی دے بیچ اگلا سوال حضیب کو اور پٹیادہ آفیسر کلان لیں تو پچھ رہنے جی انہاں سوال ہے پردیب جی کہ اس وقت پی ٹی نے کینیڈا لئی کچھ دروازے کھولے نے پیلٹ پروجیکٹ چلایا ہے گا جنمرین ٹیک لی کڑے کڑے کالجز انوالب نے اور سانو کی کرنا بھی سر اس میں ساتھ کالجز ہیں جو اب بھی آئے ہیں اور کافی گھنڈ نیوز ہے کافی سٹوڈنٹس جن کو جو آئلس نہیں کرتنا چاہتے تھے تو پی ٹی کر کے بھی جا سکتے ہیں اس میں آپ کو فپٹی آپ کو سکور اورال ہونا چاہیے سکس بینڈ بنتے ہیں اور ایچ موڈلز میں آپ کو فورٹی ٹو لینے ہی لینے ہوں گے یو کن کوالیفائی جس میں آپ کے ساتھ کالجز ہیں اس میں جورج براؤن ہے سینٹینیل ہے آپ کا کیا نام ہے ہمبر ہے اور چہتین چہر کالجز ہو رہے ہیں یہ تقریبا ساتھ کالجز کے لیسٹ ہے جس میں کالر ریڈینے جی باقی جڑے گل بات سلسلہ کے بھر پر ہمیں گے سواگت ہے ہی دوڑا سر شکال ہلو ہاں جی سواگت ہے سر شکال سر جی سر شکال جی کی سوال ہے سر میں گریڈیویشن کی تھی ہے چیز سال جی سر میں ہم کانیڈا اپلائی کرنا جو نا میری اوبرال 6.5 نور لیسنس 6 بینڈا گریڈیویشن کا دی جاتا ہو دی بی ایسی میڈی کل سر بی ایسی بہت نہیں تھی جو نہیں جی 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 سر میں پلس 2 زباد پیس اپلائی کرتا سی کا اوہ دو میں ایک سال گریڈیویشن دا کمپلیٹ کر لیا جی کا پر میں دون دا سیاں نہیں تھی ہم بیچ کلوں دوبارہ بولیے سر دوبارہ بولیے آپ نے ٹویلت کی ویس پر کب لگائی تھی فائل سر جانوری دویہت پاندرہ آمیت اور اوہ آپ نے بیچلرز کر لی آجی سر ملہ بولتا ہے نا آپ بیل مجھے مار وہ کام کر لیا نا آپ نے کسی کنسلٹرین ہے یا پتا نہیں کس نے آپ کو یہ براز بیٹا کیا ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کنٹری میں اپلائی مت کرنا آدھر وائز فور ٹوانٹی بھی لگ جائے گی آپ کسی اور کنٹری میں اپلائی کرنا اور ایسی کبھی بھی اور بھی کوئی لسنر سون رہا ہوتا ہے ریکویسٹ ہے آپ سے ایسی جلدی کوئی ریل چھوٹ رہی تھی کوئی ستابدی میں بیٹھنا تھا آپ کو ایک بات اپنا کیریئر خود تو سپوائل کر لیا آپ نے ٹھیک ہے کیا تھا ایک سال بعد چلی رہا تھے اب آپ کی بیچلرز بھی کمپریٹ ہو چکی ہے غصہ آتا ہے ایسے سٹوڈنٹس پہ جو ایسے کرتے ہیں سٹوڈنٹس دوشی نہیں ہے سر میں نہیں مانتا سٹوڈنٹس یہاں پہ سٹوڈنٹس دوشی ہے کیا وہ پاگل اس کو نہیں بتا کیا کیا ضرورت ہے اس کو جانے کی آپ کیوں نہیں ریسرچ کرتا دس کنسلٹنٹ سے پہلے بات کریں سوال پوچھ رہا تھا انہوں میں کنسلٹنٹ بھی دوشی نہیں ہے سر وہ بات کی بات ہے سر فائل اس نے لگائی کیا بتا ہے اس نے بتایا نہیں بتایا بتایا بھی تو کم سے کم یاد خود تو دیکھنا ہے ڈالر تنے کمانے سیٹ تنے ہونا ہے کریئر تیرا سپوائل ہو رہا ہے وہ تو کہے گا کوئی ہمیں کچھ جاؤ گئے آپ آپ یہ بتاؤنا ایسنٹ تو وہ لے گا اس کی تا اپنی پیمنٹ آنی ہے ٹھیک ہے وہ تا اپنے کام کے لئے کر رہے ہیں ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو میں آج اپنے امبالا آفیس میں پہلے امبالا آفیس پھر میں نے سارے آفیس چنڈی گھر جل اندر سارے جگہ میں نے اناؤسمنٹ کری کہ میرا کہنا میں سکر یہ جو سنیوار کمیگ سنیوار ہے اس میں لے کھڑی یونیورسٹی کا سیمینار ہے اگر آپ سے بی ایسی بور سے بچے ہو ٹویل پاس کی میں بات کر رہا ہوں اور آپ کے سیویٹی فائی پرسین ہے نبول ایک گریڈ آپ کا ہے تو آپ without IELTS اپلائی کر سکتے ہو کینیڈا میں تو کولیز آپ کی ویو آف دے رہا ہے یونیورسٹی آپ کی ویو آف دے رہا ہے ایک سٹوڈنٹ نے کوششن آیا کہ صرف میں بیکوم کر رہا ہوں لاشتیئر میرا چل رہا ہے اور میرے ایٹی پرسنٹ مارکس ہیں انگلیس میں اور اوورال نائنٹی پرسنٹ بنتے ہیں کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں میں نے کہا بیٹا نہیں اپلائی کرنا کیونکہ ایک سال بعد آپ کی بیچلرز کمپلیٹ ہونے والی ہے بیچلر کمپلیٹ کر کے آپ فائل لگائیے you will get the visa اب بھی آپ ایسا کرو گے بائی چانس کسی کہاں سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ اس کنٹری میں جانے لائک ہی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ ہائیڈی کر رہے ہو بعد میں پربلم آئے گی میرا سوال پرگیبی یہ ہے وار وار میں پوچھ رہے ہیں کیا جیسے کہہ رہے ہیں کہ بچے تک کسور ہے میں مند ہے بچے نے شاید نہیں دسیا یا گلتی ہے یا کنسلٹینٹ دے گلتی ہے پر جلو سے کہنا ہے کہ کورس ریلیوینٹ نہیں ہے ایک منٹ واستے بڑی کالی کر کے یا بڑی جلدوازی کر کے یا اپنی کمیشن دے چک کر دے بچے فائل پا دیتی ہیں وہ تو کسور کتے جاندہ سٹوڈنٹ سے سر سٹوڈنٹ کا کسور یہ ہے اس کو یہ پتا ہے کہ ایک سال بعد چھے میں نے جانوں نے پتا ہے کہ ایک کورس ریلیوینٹ ہے دیکھو ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس کی بات آپ یہاں پہ مجھے گھرنے کی کوشش کر رہے ہو سچا ہی کیا ہے نہیں آپ یہ سچا ہی سنیے دیکھیں سنیے اس ٹوڈنٹ کو یہ پتا ہے کہ دو ہزار سولہ میں اس کی بچے کی بچے کی بچے کمپلیٹ ہو رہی ہے دو ہزار پندرہ میں وہ فائل لگا رہا ہے کیا ایک چھے مینے یا سال نہیں میں تونے ایک ایک ایسامپل دے رہا ہے سنو گے ضرورت ہے انہار دو ہزار تیرہ دے میرا آپ دیکھ ریلٹی بی کنسلٹنٹ کو جاندہ انہوں دست دے کہ میں اس ٹیم بی اے کر رہا ہوں وہ دی چھپا کے کلی پلاس رو لکھ دیتی جاندی ہے وہ تھے کیک سورہ سٹوڈنٹ سے سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ تاڑی دو ہتھانڑ بچ دی ہے جاندہ سورہ نام سے بات یہ نہیں ہے کیا وہ کنسلٹنٹ اس کو گھر سے بلا کے لے کے آ تھا مجھے یہ بتائیے چھے مینے بعد یا ایک سال بعد اس کی بیکسلس کمپلیٹ ہو رہی ہے کیا ویٹ نہیں کر سکتا تھا اب وہ بچہ جس کے ساڑھے ساہی بینڈ جو ڈیزر برتا کرنے جانے کے لیے سر بیسکار سے نہیں جا پا رہا کیونکہ اس کے صرف اس کو پیسنس نہیں تھا اس کی چھے مینے بعد کمپلیٹ ہونے والی بھی تھے آٹھ مینے بعد کمپلیٹ ہونے والی تھی وہ ویٹ نہیں کر پایا کیا میں اگر کوئی میرے پاس کوئی ایسا سٹوڈیٹ آتا ہے کیا میں گھر سے بلا کے لاتا ہوں آپ اس یہ بتائیے میں تو ہندر پرسینٹ بولوں گا پردیپ جی کوئی کانسلٹینٹ میسگائیڈ کر رہے تو انہیں فرض تا بندہ تبھی تو یہ انڈسٹی ڈوب رہی ہے آج کی ڈیٹ میں کوئی کرنال ایسوسیشن بنا رہا ہے کوئی چنڈی گھر ایسوسیشن بنا رہا ہے کوئی کہنا میں اپنا جلندر ایسوسیشن بنا رہا ہے کوئی آپ کا اپنے ایسوسیشن بنا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کام کسی کے پاس کچھ ہے نہیں آج یہی سوچ رہے کہ انڈسٹی ڈوب رہی ہے پہلے ہم نے ہی ڈوب ہوئی ہے سب نے مل کے آپ سوچ رہے کہ اپنے آپ کو دکھائیں لیکن ایسے نہیں ہوتا جنرل جا سوال پوچھ رہا ہے ایسی کوئی خواب رہی ہے کہ بچے نے ایجنٹ نال فراوڈ گی تھا ایجنٹ نے بچے نال فراوڈ گی تھا میں نہیں کہنا کہ بچے گلت نہیں ہیں میں صرف ایک چیز تنوار وار کہہ رہا ہے پہلے جو تو بحث اپنی چل رہی ہو تو میں ہون تک ایک چیز دیں آ رہا ہے کہ تو اڈے کو بچہ آوے کوئی پردیب بالینڈ میسگیٹ نہیں کرے گا جس ایجنٹ سوال میسگیٹ گی تھا میرے لائف کا ایک وصول ہے میری پوری فیملیس بزنس میں انگول ہے میرا فادر انگول میرا دماد انگول میرا بڑا بھائی میرا کزن میرا براد انگول جس کو شالہ بولتے ہیں سارے انگول ہیں میں نے تو قسم دھارا کہ میں نے تو نیگٹیو کرنے فرون کرنے کی کوشش نہیں کرنے پردیب جی جی کوئی بچہ تنو کہہ کہ میری ایک گریشن چھپالو تو ہی چھپاؤں گے نہیں چھپاؤں گا میں یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ جدوں بچہ دست دے کہ کیوں چھپائی جان دی ہے تو بات تو وہ ہی نا پھر ایجنٹس پہ بات آ جاتی اسے یہ کوریج ہو بھی رہی ہے ٹھیک ہے اور بھائی سارے کی ساری پانچ سو انگلی بلابرنی اس انڈسٹری میں میکشیمم دس پرسنٹ لوگ اچھے ہیں بڑا ستکار کر دیں بہت سارے کنسلیونٹ پر آمادہ بڑا دلوں ستکار کر دیں جیڑے اچھا گائیڈ کر دیں میں تو اڈے تے نہیں کوئی پرسنلیت ہو پر میں صرف ایک گل کر رہا ہے کہ بہت سارا پنجابی انڈسٹری ہرے آنڈبی انڈسٹری اترہ کانٹ راجستان دلی ہما چل دیں ایسے بچے جیڑے بیٹھے ہیں جیڑا سارا دارومدار ایجینٹ تے چھڑ دن دنے کرو پیسے لے کے جان دنے پہلا دا کسور سی انہوں دے ہی کڑھنگے تو اڈے مطابق کہ تسی انہوں دے ڈیپینڈنٹ نہ ہو کہ میں نو جی بار پی دو انہیں پہے لے لو ٹھیک ہے سارچ کرو بٹ پلیز جو دوں تسی انہوں دے رہے ہو سہی دو جے انفرمیشن سہی دینے دے باب جود بھی تو اڈے کانسلنٹس تو آڈینال توکھا کر رہا تو سی تو اڈے کوئی کرائیٹس ہے گا کہ تسی اپنے آواز جڑی ہے کہ اٹھا سکتے ہو پرتیب جی بحث میں کہوں گا اچھا دے اس پروگرام دی جاری رکھاں گے پر میرے کس اناؤنسمنٹ بھی ہے بیلکل سار میرے کون ساڈے ساڈے ہیں آئیٹا جاریٹا آپ پر يوم درائیٹس ساڈے ساڈے پانچہ ساڈے ساڈے پانچہ ساڈے پانچہ ساڈے پانچہ ٹانے آئے میں رہا پرتیب جی دیکھیں دیکھیں سر اگر بی آسی خونرس مہت ہے ٹھیک ہے تو اگر ان کو آپ یونیورسٹی میں ڈالو گے تو ڈیفنیٹلی آپ کو ساڑیت ساہ بینٹ نو لیٹن سکس لینے ہوں گے یونیورسٹی کے ساتھ سے ماسٹرز میں کوالیفائی نہیں کرتا ہے اور کچھ انیورسٹی جی آر بھی بھی مانگتی ہیں ہاں پی جی ڈیپلومہ آپ پر پلائی کر سکتے ہو پی جی ڈیپلومہ بھی موسٹلی کولیجز نہیں دیں گے کیونکہ 6.5 بینٹ نو لیٹن سکس کی ریکوارمنٹ آتی ہے کچھ ہیں جیسے ایک میرے پاس کولیج آرہا ہے کولیج آرہو کی آرہ ایرہ نو لیٹن کو منگلوار پڑتا ہے تیڑے ناس میں تیارہ کرتا ہے تیارہ سے ایک میرے پاس کولیجز میں کچھ کورس ہیں انسیسٹ لیٹن پی جی ڈیپلومہ اور سنسٹینیبل انیرچی سے لیٹن ہے یہ مطلب کہیں نہیں کہیں آپ کے جو ایڈوکیشنوں سے لیٹن ہے وہاں اس میں ایڈمیسن ہو جائے گا ریکوارمنٹ ان کی وہاں بھی کوالیف آنی پر تھے اگر کسی میں ساڑھے پانس ہے تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی اور کولیج دیکھنا پڑے گا پی جی ڈیپلومہ ہی لیکن جو ابھی نیرس ان کو جن انٹیک تھا یہ جو میں نے کولیج اگر دروکی میں بتایا بٹ اینیوے آپ پلیز ایک بار یہ جو نمبر چل رہا ہے اس پر مجھے کل فون کر لیجئے جو بھی لیٹڈ ہوگا کیونکہ جن انٹیک میں زیادہ آپسن نہیں ہیں مہ انٹیک اور سپٹمبر میں آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہے مئی اور سپٹمبر کے لیے تو کہیں نے کہیں آپ اپنا آئیس انٹرو بھی کر سکتے ہیں ویڈ اور ویڈاوٹ آئل سیمینار اورگنیز کار رہا ہوں میں رکھل جی میں گلت نہ ہوں پانچ نومبر تو اسی چندگرڈ اور اٹھنوں تو اسی کار رہا ہوں جڑائے گا وہ ویڈاوٹ آئلس نہیں ہے ویڈاوٹ آئلس نہیں ہے میں پھر بھی اناؤنس کرنا چاہوں گا سر اگر آپ کوئی بھی جائن انٹیک میں کینیڈا جانا چاہتے ہیں کینیڈا کی میں بات کر رہا ہوں جائن انٹیک میں کینیڈا جانا چاہتے ہیں ویسے بہت لیٹ ہو چکے ہو لیکن ویسٹرن آف سیز کے پاس ابھی بھی اپسنس ہیں پانچ نومبر میں بتا رہا ہوں یہ ویڈاوٹ آئیس اور ویڈا آئیس دونوں کو بتا رہا ہوں پانچ نومبر کو لیک ہیڈ یونیورسٹی میرے آفیس میں آ رہی ہے جو کی بارہ بجے سے تین بجے تک رہے گی اپلیکیشن فیس 135 ڈولار ہے وہ بھی ویو آف ہے جان انٹیک کی بات ہو رہی ہے انڈر گیزویٹ سٹوڈینٹس کے لیے اندر آپ ویڈاوٹ آئیس جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں بٹ کنڈیشن is that آپ سی بی ایسی اور آئیسی ایسی بورٹ سے ہونے چاہیے فیپٹی پھائی پرسینٹ آنا بہو مارکس ہونے چاہیے اور انگلیس میں آپ کی اے گریڈ ہونی چاہیے اب اے گریڈ ایٹی ون پرسینٹ پہ بنتی ہے کہیں پہ سیونٹی فائی پہ لکھی ہوئی ہے تو آپ کے پیچھے مارکس ہیٹ پہ لکھا ہوا ہے اے گریڈ انگلیس میں اگر آپ کی ہے تو ڈیفنیٹلی آپ اپنے اوریجنل ڈوکومنٹ لے کے مجھے چندگر آفیس سیکٹر تھٹی فائی سی میں بارہ بجے سے تین بجے تک ملیے آپ جین انٹیک میں آپ کا جانے کا سپنا پورا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے آئیس کا رکھی ہے اور اسی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو سکس فائنڈ فائی بین نول ایس دین سکس کی ریکوارمنٹ ہے انڈر گریڈ انگلیس پرگرام میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ نے ٹفل کیا ہے تب بھی آپ ایٹی سکور کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر بولنا چاہوں گا ویڈ آئیس جا سکتے ہو اور ویڈ آئیس اور ویڈ ٹفل جا سکتے ہو اچھ کی فرق ہے پردیب جی پہلا سوال پچھنے تو پہلا ایک چیز انانس کرنی چاہوں گا کہ آٹھ نومبر دا جیڈا تو اڈا کالج آب دا روکی کا ہے یہ بھی چندگر آفیس میں ہے جین انٹیک مہ انٹیک اور سپٹمبر انٹیک سب کے لیے ہیں اس میں آپ کو انڈرگزیٹ اور پی جی پروگرام سکس بینڈ کی ریکوارمنٹ ہے ریڈنگ اور رائٹنگ میں بھی سکس ہونے چاہے آج تو میں تن مینے پہلا جامع کوئی ساڑھے پاندی ایڈ کردہ سی ٹھیک ہے یا پاندی ایڈ کردہ سی کوئی جنرل کیڈگری دی ایڈ کردہ سی انہوں اسی سارے لطنہ کھیل دیتے سی کہ یہ پوسیبل نہیں ہے ایک ریزلٹ نہیں آسکتا ہے ایک فراوڈ ہے ایک چوٹ ہے آج تو اسی آپ پاسپورٹ پہنے سکس ہوئے سر میں آگے بتاؤں گا وہاں پر یہاں پر ڈیفرنس ہے میں صرف اس بچے کا کیس اٹھاؤں گا جس میں مجھے پتا 99% ویزا آ جائے گا میں کوئی سکس مظلہ ایسے بچے جس کے 5.5 بین ہے لیکن انگلیس میں مارکس کم ہے نہیں اٹھاؤں گا ٹھیک ہے 5.5 بین والا بچہ بھی اٹھاؤں گا جس کے 75% انگلیس میں مارکس ہیں سانسیزار دیر یونیورسٹی میں ڈالوں گا ویزا آئے گا لیکن میں اپنے کمانے کے لئے کام نہیں کروں گا کہ جی پہلے مجھے تین لاکھ روپے دے دو بعد میں یہتنے بیس لاکھ روپے دے دنا میں اس کے لئے لگ نہیں کرتا سوال ہو نہیں ہے پردیو جی میں ادھر نہیں جا رہا ہے میں صرف ادھر جا رہا ہے کہ میں کمائی دیگال نہیں کر رہا ہے یعنی کہہ رہا ہے کہ انہیں نے فراوڈ گیتا ہے تو اسی گیتا میں کہا کہ how is it possible کہ آج تو تین میں نہیں پہلا ہاں سی کنتو پرندو اٹھاں تھی کہ ساڑھے پندے بیزا ہونا ہوکھا اج تو سی لے کہیں ہو بیزا without ielts بھی آگیا مجھے تائم پہ بھی میں ایک چیز بولتا تھا کہ اگر students بہت اچھا ہے billion students ہیں سر میں کہنا brilliant ہے اور انکسورس کے ساتھ زیادہ ہے میرا سوال ہے کہ 95% نہیں جائے میں کہہ رہا ہے کہ without ielts جے بہت اچھے نمبر نے کیا سکتا ہے بیزا definitely possible ہے جی کوئی پولوم نہیں ہے یونیورسٹی آپ کو آفر لیٹر دے گی جیسے میں جس کی بات میں کر رہا ہے ای گریڈ سٹوڈنٹ ہے سی بی ای سی اور آئی سی سی بورڈ سے انگلیز میں ای گریڈ ہے ایٹی ون بنتا ہے یہ اپروکس اگر یہ مارکس ہے تو وہ ڈائریکٹ انٹری لے گا اس میں آج کی ریکوارمنٹ نہیں ہے یونیورسٹی نے اس کی وی اوف کی ہے تو ایم بیسی بیزا دینے کے لیے بیٹھئے کوئی درہوڑ کوئی درہوڑی نے سوکت دوڑا حالو سرکھا جی ہاں جی سر میں دلی سے پڑھ رہا ہے ہاں جی سر میں تلید رہا ہے سر میں بی بی ای کتی ہاں توڑی اوال آبودی دے بچوں ٹٹکیا جی میری پڑکشن کانٹرول لوم تک جاری ہے تو اسی دوارہ سوال پچھوں گے ہاں جی سر میں بی بی ای کتی ہاں جی آئی پی نیو ای سیڑی تا دلی تو جی سر میں آسٹلیا جانا چاہتا ہوں سر میں پوچھنا ہوں کہ ٹیڑھا کورٹ صحیح رہے گا سر دو سوال پردیب جی پہلے میں پوچھوں گے تو ہمیں بی بی ایک دو گیتی ہے سر میرا فائنل یہاں چل رہا ہے دوسرا سوال کوئی آئیلز تا اگزام یا پی ٹی دیتا ہے ہاں جی دیتا ہے کنے بینڈے سات پردیب جی سر دیکھئے سب سے پہلے تم آپ کو سجدس کروں گا ایک ایک ایسا کورس ہے جس میں آپ جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا اس میں جوپس ہیں ٹھیک ہے سوڈے سکل میں آتا ہے سر میرا کورس میں لازا تھیورٹیکل سبجیکٹ ہے اکاونٹنگ ہے ان آر سمسٹرز بٹ اس میں اکاونٹنگ میں اتنا فوکس نہیں ہے تھیورٹیکل زیادہ ہے سر آپ نے میرے سے کوششن کیا تھا ساتھ میں کہ جی ایسا کورس بتائیے جس میں آپ کی باس جوپ اپورچولی جیادہ ہوں ٹھیک ہے ایسا کورس جس میں آپ کی سیٹلمنٹ جاتا ہو تو ایم پی اگر بولنا چاہو گا مبا مازلہ 1500 کاراؤنٹی کروگے تھے اطوار آپ ایم بیے بھی کر سکتے ہیں اب ایم بیے کی سٹیم کافی ہیں آپ مارکٹنگ بھی کر سکتے ہیں فائنس بھی کر سکتے ہیں آپ ایچار میں بھی کر سکتے ہیں آپ انٹرپینر میں بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی سپیشلائشن لے سکتے ہیں آپ ایم بیے دیا سپیشلائشن ایم بیے سیمپل اور ایم بیے مازلہoshima کاراؤنٹی بٹ میں اگر کہوں گے ایم پی جاؤ گے تو it will be more better کیونکہ اس کی امپورڈنس آج آپ کو نہ پتا ہو آج تلے پہنچ کے پتا لگ جائے گی شکریہ جی کال کر لیں کوئی اور سوال لگ کلیف فیب انٹیک ہے سر کچھ اور اناؤنسمنٹ ہے میں کرنا جی تانواد ہے آئلس دیئے میں رکھنا سر آئلس فیسٹیول بنا رہے ہیں پہلے میں سوال ہی پچھ لوگے آئلس فیسٹیول کی ہے سر آئلس فیسٹیول دیکھیں ہم ٹائم ٹو ٹائم بناتے آئے ہیں ہم کیونکہ ویسٹن وارسید جو ہے وہ آئلس میں بھی سپیسلسٹ ہے اور ویزا میں بھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک مانتا ہے تو آئلس میں کیا کہ we are best in reason of our winner تو ہم سٹوڈنٹس کو invite کرتے ہیں جو کہیں پہ پڑھ رہے ہیں کسی بھی انسٹیولٹس میں پڑھ رہے ہیں یا جو بار بار اٹیمپ دے چکے ہیں جن کا سکور نہیں آرہا یا سوچ رہے ہیں موک ٹیسٹ یہ آئلس فیسٹیول ہے اس میں کوئی موک ٹیسٹ نہیں ہے اس میں وہ سٹیٹجز دی جائیں گی یہ ایک ایک سیلیٹر والا کام کرے گا جو یہ تین گھنٹے چار گھنٹے ہمارے پاس سپینٹ کر لے گا ٹھیک ہے ان کو وہ اتنے بستف ہوں گے اتنے کونفیڈنٹ ہوں گے کہ نائن بینڈ کی پرفیکٹ ان کو سٹیٹجز ملیں گی آج کی ڈیٹ میں کینیڈا بچہ کم سے کم جیدہ جیدہ کیوں نہیں جا پا رہا یا ان کا آسٹیلیا یا نیوزلینڈ کی بات کرے ہیں وہاں کیوں نہیں جا پا رہا ڈیجائیڈ جو کورس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آئلس کو نہیں آ پاتا تو یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو آئلس سوچ رہے ہیں کرنے کی یا بار بار اٹیم کر چکے ہیں تو دوستو یہ ایک ایک سیلیٹر والا کام کرے گا آئلس فیسٹیول جو کی چار تاریخ کو چندگر میں ہے گیارہ سے دو بجے تک سیکٹر تھرٹی فائی سی اس کے لیوہ پانس تاریخ کو میرے امبالا اوفیس میں ہے جو کی وکاس ویہار امبالا سٹی میں پڑتا ہے گیارہ سے دو سات تاریخ کو کک چھتر سیکٹر سٹارہ سی اولڈ بسٹ اینڈ کے سامنے پڑتا ہے اور آٹھ تاریخ کو یہ کرنال ہے گیارہ سے دو جو کی بسٹ اینڈ کی بیک سائیڈ میں ہے ایسیو ایٹی میں آپ اس فیر میں آئیے اس آئیس فیسٹیول میں آئیے آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایکسیلیٹر والا کام نائنڈ بینڈ کی پرفیکٹ بھی پیسن ریڈنگ اور رائٹنگ میں کوئی پروبلم ہے ووکم میں کوئی پروبلم ہے گرامر میں کوئی پروبلم ہے ہر ایک چیز کی سوٹ آؤٹ یہاں پہ ہے اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں سٹوڈنٹس کو تینکیو جی تو ایک بہت بڑے مانڈ آری گال ہون دیا ساتھ لی ہلو سسی کال جی سسی کال جی سسی کال جی کی سوال ہے سر میں بی ٹیک کی تیہ دو ہیار پندرانچے سر میں سکس بینڈ آورال سر میں شیریٹن کالج لی اپلائی کی تو افر لیٹر لی ہاں جی سوال کی ہے تو اٹھا سکس بینڈ آر میری نہیں کس پروگرام بی ٹیک سٹیم کی آپ کی میکینیکل سوال کی ہے تو اٹھا سوال کی ہے تو اٹھا سر میں چھڑا چھونا بھی میں ڈیزائن این ڈرافٹنگ کو اس لئے اپلائی کیتا ہاں جی سر آپ نے یوزی پروگرام میں اپلائی کیا ہے انڈ اگزیٹ پروگرام میں اپلائی کیا ہے ڈیزائن این ڈرافٹنگ ٹھیک ہے جی ہاں جی اور کیا اس میں بی ٹیک میں کوئی سبجیکٹ تھا آپ کی ہے پاس ایسا سر بی ٹیک میں اگزی را فٹنگ کوئی اس میں پڑا اے ایسا سبجیکٹ جو آپ نے اس میں پڑا ہو سر میں ڈرائنگ میں بذیع کام کرنم نہیں نہیں سبجیکٹ تھا یہ کرنا کہ بخری کام لائی کیا ہے سبجیکٹ تھا سبجیکٹ، سر میکنکس نام لیٹر کی ہاں جی اپلائید میکنکس سٹین تھا مٹی ہے آپ کو نا ایک دیکھیں آپ ویسے تو لیٹ ہو رکھے ہیں جان انٹیک میں آپ کے چانسیز آر لیس کہ بھی آپ کا آفر لیٹر آئے گا بٹ پھر بھی میں آپ سے ایک ریکویس کروں گا سینکا کو لیز ہے اس کے پاس ایک کورس ہے کیونکہ آپ کے پاس میکنکل ہے ٹول انڈ ڈیزائن ٹھیک ہے آپ وہ کورس کریے اس سے زیادہ اچھا ہے یوزی پروگرام میں سپیسیلائز کورس ہے آپ کا ویزا آ جائے گا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ویزا نہیں آئے گا بٹ اس سے زیادہ وہ ریلیونٹ ہے پردیب جی دو تن سوال بڑے امپورٹنٹ اس وقت نے سامانے مل رہا بٹ ہون کالر بھی نہیں ساڈیناڑ ایکس وقت جوڑے انانونسمنٹ بھی کوئی نہیں ہے انانونسمنٹ بھی دوارہ کر دو دوارہ کرتا ہوں جی ضرور کریں گے سرمت ہے میں ایک چیز پوچھنے چاہ رہا ہے اس وقت کہ لگ بگ آپ چار گھا ہفتے ہیں اس وقت لائیو شو تے میڑے ہیں کہ کوئی اسٹریلیا دے ویزا پرسیس تے ویچ یا ویزا دینڈ دے سسٹم دے ویچ کوئی چینجز آئیاں یا ایز ایٹس چل رہے ہیں دیفنیٹلی بہت بڑی ہے اب بہت بہت سسٹیماٹک ہو گیا ہے جس بچے کے سکس بہن ہے اس کا ویداؤٹ آئیس بھی آ رہے ہیں اور اگر ویداؤٹ آئیس بھی آ رہے ہیں اور اگر انٹرویو آ بھی رہا تھا سمپل ہے لیکن اگر بچے کے ساڑھے پانس بینڈ ہیں بڑی ملہب کئی تو ویداؤٹ انٹرویو ریجیکشن آ رہے ہیں یا پھر انٹرویو کے بعد ویزا جا رہے ہیں جنہوں کہ انہیں پروپر دیسی پاس آج کو جڑ فڑی ہے کہ کس طرح بچے نے ویزا آیا بڑا سمپل ہے اگر آپ ساڑھے پانس بینڈ ہیں اگر آپ کی پرسنڈیج بہت اچھی ہے تو انٹرویو کے لئے ریڈی رہیے ویزا نکل سکتا ہے لیکن کئی نہ کئی نہ آپ کو دم لگانا پڑے گا انٹرویو اچھا دینا ہوا لیکن اگر آپ کے سکس بینڈ ہیں ٹھیک ہے آپ کا ویداؤٹ انٹرویو چانسی زیادہ ہیں آپ فنڈ ریڈی رکھئے سمپل سسٹم کر دیا ہے ایمبیسی نے اور سب کچھ اونلائن جا رہا ہے کوئی اس میں فروڈ نہیں ہو سکتا وہ بولتے ہیں کہ آپ جی ٹی کرائٹی ریڈ میٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کے اکیڈمیک آپ کی فنڈنگ آپ کے ریسرچ ریسرچ سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ بھئی وہ اسٹیلیا کیوں ہوں سیم کورس انڈیا میں تو رہے لگتا ہے وہیں سے کیوں کرنا چاہتے ہو ادر کنٹری میں بھی ہے تو یہاں سے کیوں ہوں انڈیا میں جو مال لوگ تین لاکھ روپے میں چیز ہو سکتی ہے وہاں پہ آپ پندرہ لاکھ روپے کیوں خرص کرتے ہیں تو اور کس ٹائپ کا آؤٹکم ہوگا سماد پیسے دنیویسمنٹ کیوں آؤٹکم کس چیز کا ہوگا ایمبیسی کیا کورس کنٹینٹ نہیں دیکھنا چاہتی وہ دفعات کی بات ہے ایمبیسی یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ جو کورس لے رہے ہو اس کی آؤٹکم کیا ہوگی وہ کونسی سکلز ملے گی آپ کو جس کے کارڈ آپ اپنے آپ کو دکھا پاؤ گے ایک لیول پہ آپ ایک مارکٹ کو کیسے کمپیٹ کر پاؤ گے وہ بچے نہیں سمجھ باتے جس کو یہ سنگھ آگا یہ میتھرڈ کسی بھی کنٹینٹ کی بات ہے اس کا ویزہ آئے گا پردیب جی کچھ اور یہ اس وقت سب تو زیادہ اٹریکشن ساڑھی نیزیلینڈ آسٹریلیا کینیڈا یوکی ہے یوں کہ ہمارکل گلنائی شیڑی سمیدی بھی کارٹھائی ہے کہ چھوٹرم ٹوریز ویزہ دیسی گل شیڑی ہے کوئی کولر ساڑی نیزیلینڈ جھوڑنا چاہتا ہے صرف ساڑی کول ڈیڑھ مٹ تا سامان بچ اس وقت پروپر جیڑا بچا ہے گا جوڑ ساکتے ہیں دوسری جو کر کوئی کولر ساڑی نیزیلینڈ نہیں جوڑ دے دو سوال اہم اس وقت پوچھنے ضروری بڑھن دے سوال کسی بھی کورس میں ڈال دو وہ چیزیں نہیں ہوگی پرسنٹیج اچھی ہونی چیئے گورنمنٹ کولیج میں آپ اپلائی کرو it will be more better اور جو سوٹے سکلز میں جو آتے ہیں ایسوال لسٹ میں آتے ہیں اگر ان کورس میں آپ جاؤ گے تو زیادہ چانسیز ہیں جی پردیو جی کنانسمنٹ کروں گا اس تو بات اٹھے کلاس میں سے زیادہ پروکتان تو چلوں گا کہ ویدہ اور ویدہ آئیلس نو لے کے پانچ نوبر جی میں غلط نہ ہوں تو سی حامی پری جائے ہو چنڈگر آفیس تو سیمینر کرن جا رہے ہوں جی لیکھ ایڈ یونیورسٹی جاری ہے اور آٹھ تریق میں تو سی چنڈگر پھر کرن جا رہے ہوں جی دیوچہ کولیج آف راکیز تو میں اگر بولنا چاہوں گا سر کو سٹوپ کر رہا ہوں اگر آپ ویدہ آئیلس جانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کی پرسنٹیج اچھی ہے آئی سی ای 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 سی سی بورڈ سے ہیں اگر اے گریڈ آپ کا انگلیس میں ہے ٹویلت کلاس میں اے گریڈ انگلیس تو آپ آ سکتے ہیں آپ کا اوفر لیٹر آن سپورٹ ہے ایک سو پہنسیس ڈالر ویو آف ہے آپ کا جین انٹیک کا سپنا پورا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سکس پینڈ فائی بینڈ سے یہ اسی انگلیسٹی کو نو لیس دن سکس ٹفل میں ایٹی سکور چاہیے اور کولیج آف داروکی بھی آ رہا ہے سکس بینڈ اس کو چاہیے تو سیٹڈے بارہ سے تین چنڈگر آفیس اور ٹوزڈے جو اگلے ویک آ رہا ہے ایٹ نومبر اگین چنڈگر کولیج آف داروکی جی ایک انوازمنٹ ہور پردیب جی نہ بھلو یہ نہ دے کمپنی بھلو ہے کی آئیلز فیسٹیول چار نومبر چنڈگر پانچ نوم امبالا چھے نوم کرکشتر ساتھ نوم کرکشتر آٹھ نوم کرنا آڑا ہے ایٹ نوم ریٹس نے تسی نوٹ کر سکتے نہ جا سکتے بچے نے جان لی کی کرنا پہ گا کی بینیفٹ ہوں گے بچے دیکھیں صرف آپ ٹائم پہ ٹائم رہتے آپ اپنی ایک تو سیٹس بک کر لیجئے کیونکہ یہ ایک لیمٹیڈ سیٹس ہیں یہاں پہ اور اگر آپ کا آئیلز کلیر نہیں ہو پا رہا تو ایک راستہ نکلتا ہے آپ آئیے نائن بین کی پرفیکٹ پر پیسن ہوں گی وہ ٹیپس اور سٹیٹس جو ریلی ورک کریں گے جس سے آپ کا سکور آئے گا پردیو جی بہت میرونی رات اندوسی بہت لمح پہنڈا تے کر کے انبالے تے ہونے ہوں اور زوکھم پر راستہ بھی ہے گا سٹکان سٹکان وردین نے پنجاب سرکار رہیانہ سرکار مل کے ایک دمہ پرلہ کر رہی ہیں دلی تھوڑی سواریاں جڑی ہیں جنیے بھی انہوں نے تھوڑی جس مسیمہ دا سامنا بھی کرنا پہنے دا رات دا سمیں موسم جڑا ہے گا سردی دا تھوڑا تھوڑا ود رہا ہے اس وقت سوڑے لے بھی تانواد اور درشکان دا بھی شکریہ تسی سنوانس ورنے سوال پوچھ دیوں میری ٹیکنیکل ٹیم دا تانواد جنے دی بدول سارڈہ پروگرام دے تک پہنچ دا شکریہ پردیو جی درشکان دا بھی تانواد پیجنو لائک کر لو آٹومیٹکلی تاڑے فون دے اوپر تاڑی فون سکرین دے اوپر سارڈہ پروگرام ٹیلی کاسٹ کیتا جائے گا اپنے دوست ترین بیر سندھنا آگے دے تانواد ساشی کرنا کیونکہ ماں ہمیشہ جانتی ہے کہ جب ڈالڈا ریفائنڈ آئیل کے ساتھ کھانا بنے اتنا سوادش بنے کہ ہر روز ڈببہ کھالی پیت فل ڈببہ کھالی پیت فل ڈالڈا ریفائنڈ آئل سردیاں والے کپڑے اتے سردیاں والا ساب بنوی پر سردیاں دے انفیکشنز دا کی